پاکستان سے آئی ہے اور ایک کاروباری نے پاکستان کے کراچی میں مال کھولا نام رکھا ڈریم بازار مال کے اوڈ گھاتن کے دن بمپر چھوٹ ٹائلانگ کیا گیا اور جس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں لوگ کراچی پہنچے اور مال میں لوٹ پارٹ مچا دی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کون کون سی قوم آئی ہے کراچی میں کون لوگ بستے ہیں جو یہ حال بناتے ہیں صرف یہ حال نہیں ہے بھائی پورے سٹور کا ایزٹس سیم حال ہے مطلب کون لوگ ہیں بھائی یہ کہاں سے آتے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں پچاس روپے میں تمہیں چیز دوں گا اتنا سستا مال ہے وہ کہہ رہا ہے جب تُو پچاس روپے تک آئی گیا ہے تو فری میں کر دے بھائی صاحب جب تُو پچاس پہ آئی گیا ہے جب تُو بول ہی رہا ہے کہ پچاس کا ہے تو پچاس سے زیرو کر دے یار کیا ہے ایک لاکھ بندہ گھوسا پھونک دیا پورے مال کو سب چورا کے لے گئے اور پورا مال لوٹ لیا جو ویجوال سامنے آئے ہیں نا یہ کہیں سے بھی ایک سٹیبل ایک اکنومک سٹیبل سماج کے نہیں ہے کلیر لی لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں جو میجورٹی لوگ ہیں یہ بلکل پاورٹی لائن کے نیجے جا چکے ہیں پاکستان میں جو سوفٹ ویر ہے سوفٹ ویر میں پاکستان کی کمائی ہے تین ارب ڈالر کتنی تین ارب ڈالر کی کمائی ہے پاکستان کی سوفٹ ویر بنا کے بیچنے میں اور پاکستان کی جو بھیکاری کی انڈسٹری ہے جو بھیک مانگنے کی انڈسٹری ہے that is 42 بلین ڈالرز بلکہ ہم پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں اور پیسہ کمارے ہیں یہ تو اچھی بات ہے پاکستان زندہ بات بکاری جو ہیں وہ ماری شان ہیں ہماری مان ہے ہمارا گرور ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھیکاری ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے تین بجے فرائیڈے کو یعنی کی جمعے کے بعد یہ سٹور تین بجے کھلا اور ساڑھے تین بجے سیل ختم کیا سیل ہوئی تھی نہیں سیل نہیں ہوئی تھی ریلم پیل ہوئی تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا نمسکار دوستو جہین حالی میں پاکستان میں ایک نیا مال بنا تھا جس کا اوت گھاٹن کی دن ہی پاکستانیوں نے پورا مال لوٹ لیا جس کا ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے پاکستان لاتھی ڈنڈے لے کر مال میں گز گئے مال میں ہوئی لوٹ پارٹ کی ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں لوگ سامان کو لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مال کا کافی نقصان ہوا ہے مال کھلتے ہی جس کو جو مان آیا وہ سب اٹھا کے لے گئے کچھ لوگوں نے آروپ لگایا ہے کہ وہاں پر پولیس موجود نہیں تھی یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ پاکستان نیویش کے لحاظ سے قطعی سرکشت دیس نہیں ہے اور ویدیشی نیویشک اسی وجہ سے یہاں نہیں آتے ہیں اور کوئی نیویشک اگر ہمت کر کے کچھ کرنے کی بھی سوچتا ہے تو تو اس کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے کہ جو دوسروں کو بھی چنطہ میں ڈال دیتی ہے ایسا ہی ایک تاجہ ماملہ کراچی سے آیا ہے ریم بجار مال کا بھاوی ادھگارٹن کے دوران ہی افرہ تفریح مچ گئی ریپورٹ کے مطابعت مال کے ادھگارٹن میں لوگوں کو اکرشت کرنے کے لیے بڑے بڑے آفر رکھے گئے تھے جسے ان کے مال کا پروموشن ہو سکے میں پاکستان کی روز کلاس لیتا ہوں اور پاکستانی مجھے فون کر کے اڑٹا سیدھا بھی بولتے ہیں میسیجز بھی ڈالتے ہیں کبھی فیس بک پہ کبھی سوشل میڈیا پہ کبھی ڈی ایم کر کے میجر یہ پھلا نام میجر ڈمکہ دیکھو سنو بات جھوٹی نہیں ہے میں نے ایک بار کیا بول دیا کہ پاکستان میں چوروں کی جماعت ہے چھوٹے ریول کا بندہ وہ چور تھوڑا سا بڑا ہو جائے وہ ڈکیت میجر صاحب آپ نے ہماری انسلٹ کر دی ہم نیوکلئر پاور ہیں عالم اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کلمہ پڑھ کے قوم بنی تھی جذبے والی قوم ہے سب کچھ انہوں نے ڈراما کر دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو پاکستان میں جس کے ہاتھ میں جتنا لگتا ہے وہ چوری کرتا ہے جب آپ پاکستانی ٹیلی ویجن دیکھیں گے جب آپ پاکستانی ٹیلی ویجن اینکرز کو دیکھیں گے یا سوشل میڈیا پہ کمنٹیٹرز کو دیکھیں گے تو سارے کے سارے صرف ایک چیز کہتے ہیں کہ یار ہمارے حکمران چور ہیں جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ گڑھ بڑھ ہیں اور یار جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں وہ گڑھ بڑھ ہیں جو ہمارے فوجی ہیں وہ گڑھ تم بھی گڑھ بڑھ ہو بیٹا تم بھی گڑھ بڑھ ہو کیونکہ وہ لوگ تم میں سے تو نکلتے ہیں اب دیکھو دوستو ایک پاکستانی بزنس میں ایک ڈریم پروجیکٹ کراچی میں لے کر آتا ہے اوورسیز پاکستانی کروڑوں روپے کی انویسمنٹ کیونکہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ یار دیکھو کوئی پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتا اور گورا بھی یہی سوچے گا کہ جب پاکستانی خود انویسٹ نہیں کرتے تو میں بے کوف ہوں جو وہاں پہ لاؤں گا اپنے پیسے تو اس نے بولا نہیں دل دل پاکستان یہ گلستان جوہر جو ایک پوش ایریا ہے کراچی کا اور کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کے سب سے بڑے شہروں کی فیرست میں کراچی کا بھی نام I think top 10 یا top 15 میں تو ہوگا ہی ہوگا پکا تو کراچی کے اندر دوستو اس نے شروع کرا ہے ڈریم بازار اور بولا کہ یہ thrift store ہے یارے سستا store ہے یہاں پہ minimum item آپ کو پچاس روپے کا بھی مل سکتا ہے بڑی حسرتوں سے اس نے یہ store شروع کرا دوستو کہتے ہیں کہ تین بجے فرائیڈے کو یعنی کہ جمعے کے بعد یہ store تین بجے کھلا اور ساڑھے تین بجے سیل ختم کیا سیل ہوئی تھی نہیں سیل نہیں ہوئی تھی ریلم پیل ہوئی تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا اس store کے آگے کھڑے ہو گئے ایک لاکھ بھوکے پاکستانی ایک لاکھ بھوکے پاکستانی اس store کے سامنے کھڑے ہو گئے اور security کو ڈھکا دینا شروع کرا اور security کو ایسا دھکا دیا ایسا دھکا دیا کہ security میں افراد تفری مچ گئی ایک لاکھ بندہ اس mall کے اندر اس store کے اندر گھس گیا اور لوگوں نے چوری کرتے ہوئے ڈاکے ڈالتے ہوئے اپنے ویڈیو بنائے اپنی فوٹوز کھیچیں اپنی سیل فیز لیں سوشل میڈیا میں ڈالا آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ پاکستان میں صرف ایسی کھولی چوری اور ڈکیتی یہاں پہ لوگوں کو فقر ہے پیپل آر پیپل آر پراؤڈ آف دہ فیکٹ دیکھئے اگر بھگوان نہ کرے کبھی ایسا دن آئے آپ میں سے کوئی یا میں ہی خود اگر ہم کوئی غلط کام کریں وہ کچھ بھی ہو سکتا غلط کام کریں تو ہم میں اتنی شرم ہوگی کہ ہم دنیا سے چھپائیں ہم گلٹی فیل کریں گے اپنا موں چھپائیں گے کہ ہم سے غلط کام ہو گیا یا پاپ ہو گیا بہت بہت پاکستانیز ہیں پراؤڈ وہ سوشل میڈیا پر ٹال رہے ہیں وہ دوستوں کو اپنے فالورز کو بتا رہے ہیں دیکھو دیکھو آج میں نے چار بنیان چوری کری ہیں دیکھو یہ پورا ایک درجن جانگیاں لے کے میں بھاگ رہا ہوں دیکھو پاکستان میں جو سوفٹ ویر ہے سوفٹ ویر میں پاکستان کی کمائی ہے تین ارب ڈالر کتنی تین ارب ڈالر کی کمائی ہے پاکستان کی سوفٹ ویر بنا کے بیچنے میں اور پاکستان کی جو بھکاری کی انڈسٹری ہے جو بھیک مانگنے کی انڈسٹری ہے that is 42 بلیون ڈالر 42 ارب ڈالر کی صرف بھکمانگوں کی انڈسٹری ہے پاکستان میں پاکستان میں مور دن 12 to 15% of the population is involved in begging پہلے میں شاپنگ مال لے گیا کراچی کے شاپنگ مال لے جانا کے بعد آپ کو پورا ایک محول سمجھانا چاہتا ہوں دوستو بہت ضروری ہے اور یہ breaking news ہے میں کوئی گیان والی بات نہیں کر رہا اس والے آپ سوچیں دت چینک کے ڈالرگز میں میجر صاحب پرانی نہیں یہ لیٹسٹ ہوا ہے بھی پاکستانی گئے جمعے کی نماز پڑھی لوٹ لیا مال نماز کے بعد لوٹ لیا انہوں نے انہوں نے بولا یار یہ تو وہ وہ کہہ رہا ہے میں 50 روپے میں تمہیں چیز دوں گا اتنا سستا مال ہے وہ کہہ رہا ہے جب تو 50 روپے تک آئی گیا ہے تو فری میں کر دے بھائی صاحب جب تو 50 پہ آئی گیا ہے جب تو بولی رہا ہے کہ 50 کا ہے تو 50 سے 0 کر دے یار کیا ہے ایک لاکھ بندہ گھسا پھونک دیا پورے مال کو سب چرا کے لے گئے پاکستان کچھ ایکسپورٹ نہیں کرتا پاکستان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے پاکستان نے کبھی سوئی تک نہیں بنائی آج ہم نے بھیکاریوں کی اتنی بڑی انڈسٹری بنا لیا ہے کہ اس کی مالیت 42 بیلین ڈالر بتائی جاتی ہے اور اس انڈسٹری میں جو بھیک مانگنو والی کی تعداد ہے چار سے پانچ کروڑ پاکستانی بھیک مانگتے ہیں اور منتلی ستر سے ایک لاکھ روپیہ کمارے ہیں کیا کہیں گے اور یہ جو بھیکاری ہیں پاکستان میں نہیں بلکہ ہم پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں اور پیسہ کمارے ہیں یہ تو اچھی بات ہے پاکستان زندہ باد بھیکاری جائے ہیں وہ ماری شان ہے ہماری مان ہے ہمارا گرور ہے کہ مارے پاکستان میں بھیکاری ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے وہ کیسے اتنا مان لوگ لوگ تو کہتے ہی بھیکاری دردے سر بن گیا ابھی دیکھیں جیسے میں نے شور شروع کیا یہ نائلہ دکھائے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچی اتنی بھیکاری مطلب ایک گھنٹے میں یہاں پر میں سو بھیکاری کاؤنٹ کر سکتی دیکھیں بیسک لوگوں کو جو ہے نا کاروبار تو ملتا نہیں ہے یہ بہت آسان کاروبار ہے جس میں نہ ہی کوئی آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے نہ ہی آپ کو زیادہ موشکت کرنی پڑتی ہے بس کماؤں اور کھاؤں اور اڑاؤں بہت مزے ہیں بھئی آپ ایک گھنٹے میں دو ہزار پیا یہاں سے کتنی گاڑیاں گزرتی ہیں گاڑی بھولا کوئی دس سر پیہ تھوڑی نہ دے گا یہ چھوٹا بچہ گیا چلا مجھے بھوک لگی ہے تو اس نے سو پچاس سر پیہ سے دے دی اور جو بہت دیالو ہوں گے وہ تو ہزار پیا بھی پکڑا دیتے کہ بھئی یہ لو لے لو تو میرا یہ کہ ان لوگوں نے جو مستحق لوگ ہیں ان کا حق کھا رہے بھئی ایک سا بات بکاری پیدا کیے چھوٹا بکاری دس سر پیہ والا بکاری سو ر پیہ والا بکاری ایک ہزار پیہ والا بکاری کتنے ہماری کیٹگری